واجہ ماریاں بلایا کئی بار میں کسے نے میری گل نہ سنی واجہ ماریاں بلایا کئی بار میں کسی بھی فلم میں ڈریکٹر ریڈ کی ہڈی کی ماند ہوتا ہے وہ جیسے چاہے فلم بنا سکتا ہے وہ فلم کی سیاہ و سفید کا مالک ہوتا ہے بعض ڈریکٹر اپنی کام کی وجہ سے ایک ادارے کا درجہ اختیار کر لیتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں فلم ڈریکٹر زہور حسین گلانی کی جو ایک اکیڈمی کا درجہ رکھتے ہیں انہوں نے ایسے ایسے نگینے اداکار پیدا کیے جن سے ملنے اور سیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں انہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری کو آریف لوہار سے لے کر معمر رانہ جیسے فنکار دیئے وہ لولی وڈ کے واحد ہدایتکار ہیں جنہوں نے سنگرز کو اداکار بنایا اس کے علاوہ انہوں نے کم دورانیے میں فلم بنانے کا ورلڈ ریکارڈ بھی بنایا جس کو پھر انہوں نے خود ہی توڑا وہ آج بھی ایک ریکارڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کئی نئے چہرے انڈسٹری کو دینے کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل فنکاروں کو بھی اپنی فلموں میں چانس دیا زہور حسین گلانی کا جنم کشمیر کی خوبصورت وادیوں میں ہوا ان کے والد انیس سو پیسٹھ کی جنگ میں شہید ہو گئے تھے اور والدہ کا انیس سو انسٹھ میں ہی انتقال ہو گیا تھا والد کی وفات کے بعد زہور حسین گلانی گیارہ سال کے تھے اور چھٹی جماعت کے تعلیم تھے والد کی شہادت کے بعد گھر کو سنبھالنے کی ذمہ داری آ گئی اور انہوں نے گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے لاہور شہر کا رخ کیا جہاں انہوں نے ہوتیلز پر کام کیا اور تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ گھر بھی چلایا انہوں نے لاہور میں میٹرک تک تعلیم حاصل کی ہوتیلز پر کام کرنے والا لڑکا محنت اور لگن سے فلمی دنیا میں آ گیا زہور حسین گلانی پہلی دفعہ سٹوڈیو گئے تو ان کو سیکیورٹی گارڈ نے ڈنڈے مار کر بھگا دیا پھر ایسا وقت آیا کہ اسی چوکی دار نے ان کے لیے دروازہ بھی کھولا اور خوش آمدید کہنے کے علاوہ بڑے بڑے فنکاروں کو ان کے گھٹنے کو ہاتھ لگاتے دیکھا ان کا فلمی سفر اسسٹنٹ کے طور پر شروع ہوا انہوں نے اٹھارہ فلموں میں اقبال کاشمیری کے اسسٹنٹ کے طور پر کام کیا زہور حسین گلانی نے سب سے پہلے انیس سو اکتر میں پشتو زبان کی فلم بنائی جس کا نام پگلا دوشیزہ تھا یہ اس وقت پشتو فلم انڈسٹری کی تیسری فلم تھی اس طرح وہ اسسٹنٹ ڈریکٹر کے طور پر کام کرتے رہے اور چھ سال بعد انہوں نے انیس سو چھہتر میں ہدایتکاری کے طور پر یہ پہلی فلم پنڈی وال بنائی جس میں انہوں نے سلطان راہی کو کاسٹ کیا کیونکہ سلطان راہی کا تعلق راول پنڈی سے تھا تو وہ اس فلم کے لیے سب سے زیادہ موضوع اداکار تھے یہ فلم پردہ سکرین پر کامیاب رہی اسی سال ایک اور فلم تنے بادشاہ بنائی ان کی پہلی دو فلموں کی کامیابی نے زہور حسین گلانی کو صف اول کے ڈریکٹرز کی فیرس میں لا کھڑا کیا اس کے بعد انیس سو ستتر میں انہوں نے کون شریف اور کون بدماش بنائی جو سپر ہٹ تھی اسی کی دہائی میں سلطان راہی اور زہور حسین گلانی ایک برینڈ بن گئے تھے جس فلم کی ہدایتکاری زہور حسین گلانی کرتے اور اداکاری سلطان راہی کرتے تو اس فلم کا کامیاب ہونا ایک ادرتی بات تھی انہوں نے سب سے زیادہ فلمیں سلطان راہی کے ساتھ بنائیں زہور حسین گلانی کو نئے چیرے متعارف کرانے کا شوق تھا وہ اس وقت واحد فلمی ڈریکٹر تھے جنہوں نے پلی بیک سنگرز کو بھی فنکار بنایا جن میں اتاولہ عیسیٰ خیلوی عارف لوہار رحیم شاہ عابدہ پروین، سجاد علی، اکرم راہی شامل ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس ایک اور ورلڈ ریکارڈ ہے انہوں نے فلم زندگی کو صرف سولہ دنوں میں بنا کر سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کر دیا جو پاکستان کی دس بہترین فلموں میں شمار کی جاتی ہے یہ اب تک ایک ریکارڈ ہے جس کو ابھی تک کسی نے نہیں توڑا اس کے علاوہ انہوں نے بنگالی ایکٹریس نوٹن کو فلم سخی داتا میں متعارف کر آیا اس کے ساتھ ساتھ نیپالی ادھاکاروں ششما ساہی، بھاون کیسی کو فلم ڈسکوڈ ڈانسر میں چانس دیا پاکستانی فلم ایکٹریس دردانہ اور نجمہ کو انہوں نے پہلی بار تن بادشاہ میں بڑے کردار دے کر ہرون کے برابر کھڑا کیا اس کے علاوہ چکوری، پیدا ملک، ناظنین کو بھی متعارف کرانے کا عزاز ہونی کو حاصل ہے انہوں نے لولی وڈ کے تمام ادھاکاروں کے ساتھ کام کیا جن میں محمد علی، لالا صدیر، سلطان راہی یوسف خان، معمرانہ، سعود، نیلی، نادرہ شامل ہیں اقبال کاشمیری وحید خان اور ظہور حسین گلانی ادھاکاروں کو اپنا ٹیمپو دے کر کام کرواتے انہوں نے فلم سخی داتا کوئٹا میں بنائی تھی جو فلم بینوں کو آج بھی یاد ہے انہوں نے اسی سے زائد فلموں کی ڈائریکشن کی ان کی آخری فلم پگڑی سنبھال جٹا تھی وہ ابھی تک فلم انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں ان کی فلم ڈارلنگ تیرے لیے اور ہیر وارش شاہ پہ وہ کام کر رہے ہیں ظہور حسین گلانی کی پچاس سے زائد سپر ہٹ فلمیں ہیں ان کو اپنی دو فلموں مہندی جس میں صاحبہ تھی اور پگڑی سنبھال جٹا سے بہت زیادہ توقعات تھی کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ میں بہت محنت سے یہ فلمیں بنا رہا ہوں مگر وہ فلمیں فلوپ ہو گئیں جس کو وہ مانتے ہیں کہ وہ یہ فلمیں صحیح سے نہیں بنا سکے اور ان کے فلوپ ہونے کا ذمہ وہ خود لیتے ہیں مہندی فلم تو کامیاب نہ ہو سکی مگر اس کا گانا دل ہوا بو کاٹا سپر ہٹ ہوا جو پسند میلوں اور شادیوں پر چلتا ہے جب فلم انڈسٹری زوال کا شکار ہوئی اور فلمیں بننا بند ہو گئیں تو انہوں نے ڈراما انڈسٹری میں قدم رکھا جہاں ان کا پہلا ڈراما صاحبہ مرزا تھا جو اچھا نہ چل سکا اس کے بعد انہوں نے نظام ڈراما بنایا جو سپر ہٹ ہوا ان کا ڈراما زندگی ایک سفر ہے اپنے وقت کا سپر ہٹ ڈراما تھا جو لوگوں کو آج بھی یاد ہے اس کے علاوہ ابھی وہ عبرو اور انسان جیسے ڈراموں پر کام کر رہے ہیں ظہور اس انگلانی فنون لطیفہ کے تینوں شعبوں کو سکول کالیج اور یونیورسٹی کا درجہ دیتے ہیں وہ سٹیج یا تھیٹر کو سکول کہتے ہیں جہاں انسان بنیادی چیزیں سیکھتا ہے اس کے بعد وہ ڈراما انڈسٹری کو کالیج کہتے ہیں جہاں فنکار میں پختگی آتی ہے اور اس کو چیزوں اور کام کے بارے میں پتا چلتا ہے فلم کو وہ یونیورسٹی کا درجہ دیتے ہیں جس میں انسان جو کچھ سیکھتا ہے اس کا تجربہ کرتا ہے اور نئے نئے تجربات کر کے کامیاب ہو جاتا ہے انہوں نے پاکستان کی اداکاروں کے بارے میں بتایا جو ٹی وی سے فلم کی طرف آئے تو خوب ترقی کریں گے جن میں کاشف محمود عثمان خالد برٹ سمیخ خان سباکمر نتاشا علی علی سکندر شامل ہیں ان کے مطابق یہ سب کالیج کے فنکار ہیں یہ سب یونیورسٹی جا سکتے ہیں اور جھنڈے گاڑ سکتے ہیں ہم ظہور حسین گلانی کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کو صحت دے اور اچھی اچھی فلمیں اور ڈرامیں بنا کر شائقین کو محضوظ کرتے رہیں اور جس طرح ان کی روایت ہے وہ نئے چہروں کو متعارف کراتے رہیں آمین موسیقی 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 موسیقی